بیہار میں بڑھتے کورونا کو دیکھ سواستہ منتری کی لوگوں سے ساودھانی بڑھتنے کی اپیل ہولی کے لیے جاری کیے دشاہ نردیش بیہار بورڈ کے انٹرمیڈیٹ پر اکشوہ میں آٹس ٹاپر بنی سونل سنہا بیجی پی پروکتان اپہار دے کر کیا سممانت سومن نے ماتا پیتا کو دیا ٹاپر بننے کا شرہ سہرزہ میں زمینی ویباد کو لے کر دو پخشوں میں ہوا ویباد جمکر ہوئی پتھرواجی اور فائرنگ گھٹنا کا ویڈیو وائرل بیگو سلائے کی گنگا ندی میں ڈوبنے سے ایک یوک کی موت ندی میں لہانے کے لیے گیا تھا یوک پولیس نے شو کو پوشٹ موٹم کے لیے بھیجا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ویائی پی نیوز آپ کے ساتھ میروشیق پانڈے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے اور پات کریں گے بڑھتے کورونا کے معاملے کے بارے میں کورونا کی بڑھتی رفتار کو دیکھتے ہوئی جھارکن سرکار نے گائیڈلائن جاری کر دی ہے ساردین ایک جگہوں پر لوگوں کی بھیڑ لگانے پر روک لگا دی گئی ہے وہیں اپنے گھروں میں پریوار کے ساتھ ہو لی منانے کے اپیل جو ہے سرکار کی اوٹسی کی گئی ہے تو وہیں جھارکن کے مکہ سچیو سخدیو سنگھ دوارا آدیش جاری کر دیا گیا ہے اس آدیش میں سرکار نے لوگوں کو صلاح دی ہے جسے لے کر سیاست تیج ہو گئی ہے جہاں دیپاک پرکاش کا کہنا ہے کہ ہماری دھارمک پرمپرا اور سنسکرتی پر لگاتار راجی کی سرکار حملہ کر رہی ہے وہیں راجت کے پردیش ادھیاکش کا کہنا ہے کہ مکہ منتری کا یہ نرنے سواغت یوگ ہے بیہار میں ایک بار پھر تیجی سے کرونا کے ماملے بٹھنے لگے ہیں اور ماملے پر سواستے منتری منگل پارنے نے ہولی اور شبے برات کے تیوار کو دیکھتے ہوئے بیہار واسیوں سے سابدھانی اور سترکتہ رکھنے کی اپیل کی ہے جہاں انہوں نے سنکرمن کے فیلنیس کے روکنے میں سرکار دوارا جاری دیسانردیش کا پورنتہ پالن کرنے کی بات کہی ہے تو وہیں انہوں نے بتایا کہ بیتے ورش آنے راجیوں کے پیکشا بیہار میں جیسے سنکرمن روکنے میں کامیاب ہوا تھا اس ورش بھی اسے لے کر سرکار نے ہر دن پچاس ہجار ٹیسٹنگ کے سوویدھا اپلبد کرائی ہے ہمیں تہواروں میں باہر سے آنے والے یاکتریوں کی پراپر جانش کی ویبستہ ائرپورٹ، ریلوے سٹرشن، بس اڈو اور سارجنے کے ستھلو پر بھی کی گئی ہے ہولی کے سمیے میں اپنے راجی کے لوگ دیس کے بیبین پرانتوں سے گھر آ رہے ہیں اور اس سمیے میں ہم سب لوگوں کو چوکسی رکھنا ساودھانی رکھنا بہت ضروری ہے چونکہ تھوڑی سی بھی ساودھانی کرونا کے سنکرمن کا فیلاؤں بہت تیزی سے بڑھا سکتی ہے اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے دس دیروں میں راجی میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار بریدھی ہو رہی ہے اور یہ جو بریدھی ہے یا نشیت روپ سے ہماری چنٹا کو بڑھاتا ہے اور اسی لیے ہم سب لوگوں نے ساودھانی بھی بڑھا دی ہے جانچ بڑھا دیا ہے اب پرتیرین پچاس ازار سے ادھیک جانچ راج کے اندر ہو رہے ہیں ہوای اڈڈا پہ جانچ ہو رہا ہے ریلوے سٹیسنوں پہ بس اسٹینڈز پہ سب جگہ رینڈم جانچ کیا جا رہا ہے سرکار لگاتار گائیڈلائنز اور ایڈوائزری جاری کر رہی ہے اور یہاں پر اب بات بنتی ہے کہ جو آم جنتا ہے وہ کس طریقے سے اس ایڈوائزری کو فالو کرتی ہے کس طریقے سے جو سرکار کی اور سے دشا نردیش دیے جا رہے ہیں ان کا پالن آم جنتا کرتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آم جنتا کی بھاگداری اس میں سب سے اہم ہے کیونکہ اگر آم جنتا اس بات کو سمجھتی ہے تو ہم اتنا ہی جلدی کرونا جیسی مہاماری سے نجات پا سکتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ سب سے بڑی لاپرواہی جو ہے وہ آم جنتا کی اور سے ہی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آم جنتا اس بات کو سمجھنے کے لئے راجی نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے بھارت میں کرونا کے آکڑے بڑھنے لگے ہیں ایک بار پھر سے کرونا جو ہے وہ ہم پر حاوی ہونے لگا ہے ایک بار پھر سے کرونا کے جو آکڑے ہیں وہ بھائیوہ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہیں تو ہی اسی بیچ ہمارے سے ہوگی انیل کمار ہمارے سے جڑے ہیں اس خبر پر ادھیک جانکاری سے اسی دن کا رکھ کریں گے انیل آپ پاس آنا چاہیں گے جو سریک ہے یہاں پر سواستے منتری منگل پانڈے نے تو ساودھانی اور سترکتہ برتنے کی اپیل تو کر دی لیکن جنتا کتنا اس اپیل کو مانتی ہے یہ مکھے بات ہے یہ بالکل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے بیہار میں پھرے ایک بار جو ہے وہ کورونا کا سنکرمن سیجی سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اسی کاری میں اگر بیتے برس کی بات کریں تو کورونا کا کہر کافی زیادہ حد تک بیہار میں بھی دیکھنے کو میلے تھا ایسے میں کہیں نہ کہیں اب لوگوں کو اپنی سرکتہ اور تمام لوگوں کی سرکتہ کا بھی پورا کھیال رکھنا ہوگا اور تمام جو جتنے بھی کیندر اور راج سرکار دوارہ بنائے گئے کووید نیام ہیں ان کو بھی فالو کرنے کی جب رہت ہے تاکہ یہ سنکرمن کا جو اثر ہے اس کے پہلاف کو کھیں نہ کھیں کم کیا جا سکے ایسے میں بیہار سرکار کے سواسمنٹری مانگل پانڈے میں نے بھی سافت اور پہ یہ کہا ہے کہ حالانکہ انے راجو کی اپنے اکشہ کر بیہار کی بات کریں تو ابھی سنکرمن کا اثر بہت بھی کم بگ رہا ہے لیکن ہمیں ستر کرانے کی جرورت ہے اور عام لوگوں پہ بھی اپیل کرتے ہوئے سواسمنٹری مانگل پانڈے دیکھے ہیں جو کی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ لوگوں کو بھی جاگل ہونا پڑے گا تاکہ سنکرمن کے اثر کو کسی طرح سے کم کیا جائے ورنے میں اگر بات کر رہے ہیں تو منٹری مانگل پانڈے نے سافت اور پہ یہ کہا ہے کہ ایئرپورٹ ہو یا بس سینڈ ہو یا پھر وہ ریلویس پیس ہے تب ہی جگہ چاہت سوابن سرکار کے طرف سینٹ اجام کیا گیا ہے جتنے بھی باہر کے یاتری بھولی میں یا سب بھارات میں واپس اپنے گھر کی اور واپس ہو رہے ہیں ان کی پروپر جات کی جا رہی ہے انیل انیل یہاں پر لگاتار تو سرکار کے اور سے کہا جا رہا ہے کہ جو ویوستہ ہیں وہ بنائی گئی ہیں چاک چوبندی کی گئی ہے لیکن جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں حقیقت روپ میں کس طریقے سے ان کی ٹرائسنگ کی جا رہی ہے کس طریقے سے ایئرپورٹ پر ویوستہ ہے کس طریقے سے ریلویس شوشن پر ویوستہ اور کس طریقے سے بسڑوں پر ویوستہ سرکار کے اور سے کی گئی ہے جی بلکل اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو ساپ طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ ایئرپورٹ کی اگر بات کرے ہم تو وہاں پر پروپر طرح سے جتنے بھی باہر کے یاتری آ رہے ہیں چاہے وہ بگلی کے ہوں مومبائی کے ہوں کلکتہ کسی راجے سے بیہار واپس ہو رہے ہیں ان کی پروپر وہاں تو جانس کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں ہم ریلوے اسٹیسنوں پر تو اسٹیسنوں پر جو آنے والی یاتری ہیں ان کی پروپر جانس تو کی جا رہی ہے لیکن اس میں کئی نہ کئی ایک کمی پائے جا رہی ہے کیونکہ اتنے لمبی اصطر پر جانس کرنا کر پانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ جانس کا دائرہ بڑھانا پڑے گا وہی اگر بس اسٹینڈوں کی بات کریں تو تمام جو بس اسٹینڈ کے اگزیسٹ اور انٹریگیت ہے وہاں پہ پولیس کرمی اور سواست بیبات کے لوگ تو کھرے ہیں لیکن جانس کی بیوستہوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے جی انیل یہاں پہ جانس کی بیوستہوں میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقیقت کچھ اور کہتی ہے کہ جانس کی بیوستہوں میں بیہت کمی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے تو ایسے میں اس کمی کو سرکار کس طرح سے دور کر رہی ہے کیونکہ سرکار لگاتار یہ بیعت کر رہی ہے کہ سرکار نے اپنی کمر کس رکھی ہے لیکن جس طرح سے زمینی حقیقت ہے وہ کچھ اور بیان کرتی ہیں جی بلکل اگر بات کرے ہم تو جیسا کہ سواست منتری منگل پانڈے نے بھی سواست کرمی ہے کہ ابھی آدامی پانچ اپریل تک جتنے بھی سواست کرمی ہے ان کی چھوٹیوں کو رد کیا گیا ہے ڈیو تو کورونا کے سنکرمن کے برسے پرکوک کو دیکھ کے ہوئے ویسے ہی اگر بات کرے ہم تو سبھی جگہ کو اب سواست کرمی تو پروپر روپ سے اب ہونے چاہیے تاکہ باہر سے آنے والے جتنے بھی یاتری ہیں ان کی پروپر جانچ ہو پائے اور کورونا سنکرمن ان میں ہے یا نہیں اس کی جانچ ہو انٹی جن ہو یا انٹی پی سی آٹ پیس ہو ان سارے جانچوں کو اب کرتے ہوئے ہی یاتریوں کو وہاں سے سورکشت باہر چھوڑا جائیں تو ایسے میں سنکرمن کا اثر ہے وہ کم دیکھنے کو ملے گا جنرے یہاں پر اور بھی ادھک سرکار کو سترک ہونا ہوگا اور بھی ادھک سرکار کو اپنے آپ کو مجبود کرنا ہوگا اسے کے ساتھ بہت بہت شکریہ انہیل آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام ڈانکاریوں ہم تک اور ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے سرکار کے نردیش کے انسار شاریرک دوری کے نیم کا پالن کرتے ہوئے اب لوگ اپنوں کے سنگ ہولی نہیں کھیل پائیں گے لیکن اپنے پریجنوں کے تصویر اور ویڈیو پر رنگ ابیر کا ایفیکٹ ڈال کر ہولی کھیل سکتے ہیں جس میں نہ تو کوئی کرونا کا ڈر ہے اور نہ ہی کوئی کسی نیموں کا اُلنگھن کرے گا حالانکہ ہولی کے رنگ ابیر گلال اچھکاری اور دکان سے چکی ہیں لیکن گراہک جو ہے وہ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ کو بتا دیکھیں بھیڑ بھاڑ بھاڑ بھاڑے جو چھیتر ہیں وہاں پر جانے سے لوگ جو بھج بھی رہے ہیں اس تہوار کے دوران ہولی اور شبے برات ساتھ ساتھ ہیں اور جہاں کورونا پھر بڑھ رہا ہے وہیں کئی لوگ تہوار میں شامل ہونے اور پریجنوں کے پاس آ رہی ہیں اور وہیں کئی لوگ احتیاط بڑھتے ہوئے ہولی پر گھر بیٹھ کر ورشول طریقے سے ہولی منانے کا پریاست کر رہی ہیں باجار میں دکانداروں کی استحتیتی کورونا کو لے کر ایک بار پھر سے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ دکان تو ہے لیکن گراہک نہیں جو صحیح سے لگتار ہم بات کر رہی ہیں ہولی اور کورونا کو لے کر تو سیدھے طور پر ہولی جیسے بڑے تہوار پر کورونا کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں دکانوں پر گراہک جو ہے وہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور سرکار کے اور سے بھی تمام جو گائیڈ لائنز ہیں شیئر کی جا رہی ہیں تمام باتیں جو ہے سرکار کے اور سے کہی جا رہی ہیں سرکار بھی لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے یا گرہ کر رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر ہی ہولی کا تہوار منائے لوگ ساروڈینک جگہوں پر جانے سے بچیں ساروڈینک کاریکرم کائیو جن جو ہے وہ نہ کریں مرکت ڈاؤن ہے موسیقا 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 ہمارس زیادہ بھیگ رہا ہے ہری کے ملین کے بعد پندہ پروہیتوں نے جم کر گلال کھیلا وہیں پندہ پروہیتوں کا کہنا ہے کہ بھگوان وشنو اور ان کے بھگت پرحلات کو یاد کرتے ہوئے ہر تہوار پورے دیش میں منایا جاتا ہے ہولی کا تہوار ایک ایسا تہوار ہے جسے بھرائی پر اچھائی کی جیت کے لیے جانا جاتا ہے ہرنگوں کو تہوار ہولی کو لے کر پورے دیش کے ساتھ ساتھ ویدیشوں کے لوگوں میں بھی کافی اتصا ہے وہیں سماج کا سب سے پربدھ سماج کائیست سماج کی اور سے بھی کورونا گائیڈ لائنز کے تہت میٹھا پور میں ہولی ملن سمہاروں کا ایوجن کیا گیا جس میں کائیست سماج کے تمام بدھی جیوی سماج سیویوں نے ایک دوسرے کو رنگ گلا لگا کر ہولی کی بدھائیاں دی وہیں پرانے گیلش گیلشکوے جو ہیں وہ دور کیے کائیست سیہیوگ سنگھٹن کی اور سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہولی سے کچھ دن پور تو آج ہی کے دن ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سب لوگ ملیں گے اور اس اتصا پر ہر سو لاس کے ساتھ اس پروکہ سیلیبریشن کیا جائے گا سبھی لوگ یہاں جھٹے اور سب سے پاون اواصر پر سرپ ہولی ہی نہیں منایا گیا سب کے ایک دوسرے میں گال میں گلال لگایا ہی گیا ساتھی ساتھ یہاں ایک ہم لوگوں نے شروعات کیا ہے مہیلاؤں کے لیے ایک کلیان کیندر کے طرف سے ہم لوگوں نے ترہ ترہ کا اوپیوں کی سامان یہاں بنانا بھی ضرور کیا ہے پیم نیریندر موڈی اور سیم نیتیش کمار سے پربھاویت ہو کر بیہار کے یواؤں نے بیہار میں لگاتار ہو رہی سڑک درکھٹنا اور ایمبولینس سیوا میں دیری سے مرنے والوں کی سنکھیا میں اجافہ دیکھ کر بیہاری یواؤں انجینئر نے ایک ایپ لائف لنک بنایا ہے جس کو جریے کئی لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے لائف لنک ایپ میں بیہار کے سیکڑوں ایمبولینس کو جوڑا گیا ہے جو صرف ایک فون کال پر درگھٹنا اسٹل پر ضرورت مندوں تک پہنچ جائیں گی اس ایپ کے جریے یواؤں نے راجے میں اب تک کئی ہجار لوگوں کی زندگی بچائی ہے بتا دے کہ یہ ایپ نشلک ہے اور اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ اپنے لوکیشن کو آن کرنے کے بعد on the spot ایمبولینس کھوز سکتے ہیں اس ایپ میں ایک اور سفدہ جو ہم نے جوڑی ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن کا اگر کسی کو بلڈ جرورت ہو ہمارے پاس اتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں مگر ان کا ریجسٹر ان کا ڈاٹا بیس ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس ایپ میں ہم نے سروعات کرنا چاہا ہے کہ لوگ جو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں دونوں لوگ اپنے اس میں ریجسٹر کروائیں تاکہ جو بلڈ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی آسانی سے بلڈ مل جائے اور جو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے اچھک رکھتے ہیں وہ بھی اس ڈاٹا بیس میں جوڑ کے سماج کی سیوہ کر سکے بی جے پی کے بارٹ جولہ اکائی پروکتہ دلیپ کمار کنٹن نے لکی سرائے جولہ انٹر ٹاپر سونل سنہا کو سمباند کیا مقامہ پرکھنڈ کے ہاتھی دہ کی سونل سنہا نے آرٹس میں لکی سرائے جولہ میں 422 نمبر کے ساتھ پہلا اسثان پر آپت کیا اسی موقع پر بی جے پی پروکتہ سونل کو گفٹ دیکھر انہوں نے سمباند کیا بتا دے کہ جولہ ٹاپر سونل سنہا نے اپنی اس سفلتہ کا پورا شرع اپنے پریوار کے لوگوں کو دیا ہے میں باراوی ککشا میں کلا سنکھائے میں لکھی سرائے جلے میں ٹاپ کیوں اور جس میں میرے ماتا پٹا کو اس کا پورا پورا شہی جاتا ہے اس کے لابے میرے بارے پاپا میرے بھائیہ سب کا اس میں پورا سہیوک رہا اور مجھے جہاں بھی آئی لائنز کی زود رہی میرے گیاں مہارتی اسکول کی سارے ٹیچرز نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ سہیوک کر رہا تو اس کا میرا پورا پورا شہی ان لوگوں کو جاتا ہے اور میں آگے کم ٹیچڈ ایکسامس کی تیاری کرنا چاہتی اس کے ساتھ اپنے پڑھائی کو زاری رکھنا چاہتی ہوں اور میں باقی سر اسٹوڈن سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس آنیسٹی کے ساتھ عبانداری کے ساتھ محمد کرے تو سب کو سفلتا ضرور ملے اپنا وہ ہندر پرچن دے بیہار میں کہنے کو تو شراب بندی ہے لیکن شراب بندی کی سرے عام جم کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لوگ نتیش شرکار کے شراب بندی قانون کا مجاک اڑا رہی ہیں تاجہ ماملہ سمستیپور نگر تھانے کا ہے جہاں پر نشو کے حالت میں سڑک پر کنارے پڑے ایک شخص کو دیکھ کر لوگ آتے جاتے اس کا مزاک اڑا رہی ہیں ساتھی ساتھ اس پر گصہ بھی نکال رہی ہیں جہاں ساف ساف نتیش شرکار کی شراب بندی قانون کے دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں مجافر پور بیہار میں ہولی اور شبے برات کے اویسر پر شراب کے ویرود میں وشیش ابھیان کے تحت ایسائی دیپک کمار کے نردتوں میں ایسائی کرمیوں اور ششش تربل کے ساتھ کرجہ سریا اور کڑھنی تھانا ایریا میں چھاپے ماری کی چھاپے ماری کے کرم میں سریا تھانا انترگت پوک رہرا گاؤں میں ایک ابھیکت امیش رام کو چودہ دشملہ شونی چار شونی لیٹر اوید ویدیشو شراب کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور پولیس اسے گرفتار کرنے کے بعد آگے کارروائی میں جھٹ گئی ہے سہرسا کے سدہ تھانا چھویتر میں زمینی ویواد کے چلتے دو پکشوں میں بھیڑنٹ ہو گئی اس بیچ دونوں اور سے پتھر بازی اور فائرنگ کی گئی جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کے تصویروں میں صافتہ اور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پتھر بازی کی جا رہی ہے تو وہیں ایک سکش اپنے ہاتھ میں پسٹل لے کر فائرنگ بھی کر رہا ہے جسے صافتہ اور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے دراصل ایک پکش کا کہنا ہے کہ دوسرے پکش دورہ ان کی زمین پر نرمان کار شروع کر دیا گیا جب اس کا ویرود کیا گیا تو دوسرے پکش کے اور سے مارپیٹ شروع کر دی گئی اور پتھر بازی بھی کی گئی اور وہیں گھٹنا پر پہنچ پولیس نے دونوں کے خلاف معاملہ درج کر آگے یہ کارروائی شروع کر دی ہے ہمارپیٹ شروع کر دی ہے ہمارپیٹ شروع کر دی ہے سوپے بھجن کر دی ہے لیکن آج تک پولیس پانچہ سنگو ابھی تک نے نہیں پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا مالوں ہوا جو بھیلوہ کا پانچ آدمی جنرین جادہو للن جادہو للن جادہو سنجی جادہو سارے لوگ آکر کے ہتھیار بندو کو بھارنے لگا تھرینگ بھی ہویا تھرینگ بھی ہویا تھرینگ کیا اس کے بعد ہم لوگ کھانا کا لگا ہے تھانا نہیں آیا اسپی کو لگا ہے اسپی نہیں آیا یہی ہے پس آسن کا تیل بھاگلپور کے پوسکو کورٹ نے دشکرم کے آروپی کو بیس سال کے سجا اور دس ہزار روپے کے آرثک ڈنڈ دلے کا فیصلہ سن آیا ہے پسکو کورٹ کے روحی شنکر کے عدالت ڈھانا چھویتر میں 14 ستمبر 2014 کو ناوالی کے ساتھ دشکرم ماملے میں یہ فیصلہ سن آیا اور سات گواہوں کی گواہی کے بعد 25 مارس 2021 کو پوسکو کے سپیشل کورٹ نے دشکرم کے دوشی محمد بنتی کو دوشی قرار دیا ہے جس کے بعد آروپی کو بیتے دن سجا سن آئی گئی وشیش لوک ابھیوجک شنکر جے کشن منڈل نے بتایا کہ اس کارڈ میں ساتھ لوگوں نے دشکرم ہونے کے پکش میں گواہی دی ہے بیہار میں مانوطہ کو شرمسار کرنے والی تصویر ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے جہاں ایک کلیوگی ایماں نے اپنے آٹھ ورشیو بیٹے کی دھاردھار ہتھیار سے ہتھیا کر دی گھٹنا جلے کے مفصل تھانا چھتر کے چلمارہ گاؤں کی ہے آروپی محلہ کا اس کے پتی کے ساتھ ویواد تھا اور اسے لگاتار پرتاڑیت کیا جا رہا تھا جس کارن پرتی سے تنگ آ کر بیٹی کی ہتھیا کر اور خود کو بھی گھائل کر لیا آپ کو بتا دے کہ فیلال محلہ کے ستھیتی گمہیر بنی ہوئی ہے اور اس کا علاج صدر اسپتال میں جاری ہے فیلال پلس موقع پر پہنچ چکی ہے اور شوک کو پوشٹ موٹم کے لیے اپنے کبزیں ملے کر پھیج دیا ہے صدر اسپتال تھانا میں سوچنا ملا کہ یہ بیٹی جو ہے گھر کے اندر میں ہی کٹ پٹ لیا ہے اس کے بعد آیا گیا ہے یہاں بیٹی کیا جنڈا ہے کی مر گئی بیٹی مر گئی ہے یہ مصلاب اپنے سماری ہے بکلا ہی رہی ہے تو آپ تو سم لے بھی کیے ہیں تو بیہار میں نتیش شرکار کی پولیس آم جنتہ کے ساتھ ساتھ اب دیش کے چوتھے استمب کہنے والے یعنی کی میڈیا پر بھی کھملہ کر رہی ہے بگاہ میں پترکاروں کو تھانے میں ویڈیو فوٹو لینا ہو تو تھانے دار کی مرضی سے لینی پڑتی ہے آپ کو بتا دیں نہیں تو تھانے دار صاحب نراز ہو جاتے ہیں اور اس پترکار پر کاروائی کرتے ہیں تاجہ ماملہ بگاہ کے گووردھنا تھانا انترگت جھنکال بگیچے کا ہے جہاں گووردھنا تھانا کے اے ایس آئی امیش راجک کے دوارہ فاہن چیکنگ کی جا رہی تھی اسے بیچ ایک نیزی چیلنگ کے پترکار کو یہ سوچنا ملی کہ شراب پیے ہوئے شرابی کو بائیک کے ساتھ پکڑا گیا ہے سوچنا ملتا ہی موقع پر پترکار پہنچے اور شرابی کا فوٹیج لینا شروع کر دیا لیکن اے ایس آئی نے ویڈیو بنانے سے روک دیا اور شرابی کو چھوڑ دیا اور پترکاروں کے ساتھ ابھدرتابی کی مدوبنی جولے کے لکہا پولیس نے ہولی کے تہوار کو لے کر وشش ابھیان کے تحت 23 کلو گانجا کے ساتھ دو تذکروں کو گرفتار کیا ہے ملی جانکاری کے انصار گپت سوچنا کے آدھار پر سیتا ورتی چھتر کے لکہا بارڈر پر ناکہ لگا دیا گیا وہیں جہاں تذکروں کو سیما پر پولیس چوکسی کی جانکاری ملتے ہی اپنا روٹ بدلنا پڑا تو وہیں تھانا دیکش دھننجا کمار نے ان کے انصار تذکروں کا جو روٹ تھا اسے بدلے جانے پر بگ بریہ نہری روٹ سے تذکر کی جانے کی سوچنا ملی اور نہری چوک پر چوکی داری کو فون سے جانکاری ملی اور راستے کی گھیرہ بندی کر دی گئے یہاں تذکر کی جہاں تھانا چھتر کے نہری چوک پر دونوں تذکروں کو پکڑ لیا گیا فلال تذکر کو تھانا لے جا کر پوستہ جاری ہے اور تذکروں پر ڈی پی ایس کے تحت ماملہ درج کر انہیں جیل بھیز دیا گیا ہے اس کے ساتھ فلال اس بلٹن میں اتنا ہی تمام بڑی اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ڈی پی نیوز